اسلام علیکم ٹاپ فائف یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین یہ دنیا بہت ہی عجیب چیزوں اور عجیب جگہوں سے بری پڑی ہے کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر یقین ہی نیاتا ہے کہ یہ اس زمین کا حصہ ہے کر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جاندار بھی اس مسئلے میں مفتلا دکھائی دیتے ہیں کیونکہ محفوظ جگہ اور محفوظ پناہ کا ہر زیرو کی اولین ترجیح ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بات آ جائے قیمتی چیزوں کی سیکیورٹی کے بارے میں تو اس کے لئے انسان آخر کتنی سیکیور جگہ بنا سکتا ہے اس ویڈیو کی مزید ڈسکشن چلتی رہی گی لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر پرس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی پانچ ایسی محفوظ ترین جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں جانا ہم انسان کی بس کی بات نہیں تو چلی شروع کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو نمبر پانچ ناظرین امریکہ کا یہ سب سے بڑا بینک اپنے سونے کے زخائر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ بھی اس حد تک کہ اس بینک کو لوٹنے کے بارے میں بہت سے ہالی ووڈ کے فلمیں بھی بن چکی ہے جیسا کہ مشہور فلم ڈائی ہارڈ 3 آج اس بینک میں تقریباً سات ہزار ٹن گولڈ موجود ہے اور یہ صرف امریکہ کی ہی نہیں بلکہ تقریباً پوری دنیا کے ہر ملک کے سونے کا ایک حصہ یہاں موجود ہے بلا شبہ یہ خزانہ پوری دنیا کے سب سے بڑے سونے کے خزانوں میں سے ایک ہے یہاں سیکیروٹی کے بہت ہی مضبوط سسٹم موجود ہے جس میں الیکٹرونک سیکیروٹی سسٹم جینڈ سٹیل والٹ ڈورز کیمراز اور موشن سنسر کے علاوہ یہاں پر ایسے خطرناک اور ویل ٹرین گارڈ موجود ہیں تو مشکل سے مشکل ناخشگوار واقعوں کو بھی آسانی سے کنٹرول کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بینک اور اس کی دیوار سٹیل اور کنکریٹ سے بنائی گئی ہے یہاں پر تقریباً تمام کم کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹ سے ہی کروائے جاتے ہیں اور وال کے اندر انسانوں کا داخلہ تک ممنوع ہے نمبر چار فورٹ ناکس ناظرین شاید اب میں سے بہت سے لوگ اس بیلڈنگ کی سیکیروٹی سے واقف ہوں گے اس جگہ میں ہزار اٹھن سونوں اور تاریخ کے بہت سے قیمتی ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھے گئے ہیں یہ بیلڈنگ انیس سو چتیس میں تعمیر کی گئی ہے جسے اب دنیا کے سب سے جدید ترین سیکیروٹی سسٹم کے ساتھ اپگریڈ کیا گیا ہے یہاں کے گورنمنٹ کی جانب سے سلک کیے گئے بہت طاقتور گارڈ اس بیلڈنگ کے حفاظت چوبیس گھنٹے کرتے ہیں ان کے پاس کوئی عام ہتیار نہیں بلکہ ان کے پاس جدید قسم کے آلات اور ہتیار موجود ہوتے ہیں اس بیلڈنگ کی کرتیاں اتنی زیادہ مضبوط ہیں کہ انہیں ایٹم بم سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اندر جانے کا دروازہ ہی صرف بائیس ٹن ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اندر جا نہیں سکتا اس کی ہر دیوار چار فٹ موٹی ہے اس بیلڈنگ کے ہر حصے پر سیکیورٹی ہر وقت نظر رکھتی ہے ناظرین یقیناً آپ نے ایریا فیفٹی ون کا نام بھی سنا ہوگا یہ بھی دراصل میلٹری کے ایک ہائی سیکیورٹی ریسرچ ادارہ ہے اس جگہ کی خاص باتیں بے شمار ہیں مثلاً اس جگہ کے اندر لاتاد راز چھپے ہیں اس جگہ پر عام لوگوں کی آنے جانے پر مکمل پابندی ہے اس کے اردگیر بلندوں بالا امارت اور رکاوٹے بنائی گئی ہے تاکہ کوئی انسان یا جانور یہاں داخل نہ ہو سکے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ اس جگہ دوسری سیاروں سے آئی مخلوقات مثلاً ایلینز وغیرہ پر ریسرچ کی جاتی ہے اس جگہ کو اس قدر فل پروف بنایا گیا ہے کہ اس کا امریکی نقشے میں بھی کوئی وجود نہیں اس جگہ مسلح کمانڈو کا گشت اور موشن سنسر ہر وقت زیر استعمال رہتے ہیں ناظرین اس دنیا میں بہت سے امیر لوگ اپنی دولت کو سویس بینک میں ہی رکھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی قیمتی چیز باگی دنیا سے چھپانا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے اکثر انہی کے خدمات حاصل کر لیتا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ سویس بینک وارڈز پوری دنیا کے بینکوں میں نہ صرف سب سے بروسے والا سمجھے جاتے ہیں بلکہ وہ کسی کی بھی پریشر میں نہیں آتے چاہے اگلا امریکی صدر ہی کیوں نہ ہو یہ بینک پچھلے دو سو سالوں سے اس دنیا میں موجود اس طرح کے واقعات کی وجہ سے مشہور ہے اس بینک میں موجود ہر شخص کا وارڈ تین چابیوں کے بغیر نہیں کل سکتا یہ پوری دنیا میں اپنے ڈسکریٹ ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے یعنی اس بینک والے آپ سے کبھی بھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ پیسہ کہا سیلایا اور پیسہ کہا کمایا اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ اپنے پرسنل وارڈ میں کیا رکھنے جا رہے ہیں ناظرین آپ لوگ جتنا سوچ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ سیکیروٹی اس بیلڈنگ کی ہے اس کے چاروں طرف لوہے کی تارے اور بولٹ پروف کیٹ کیا ہے جس کے اندر جانے کیلئے بھی بائیومیٹرک سسٹم لگایا گیا ہے آپ نے اتنا ہی شاید سنا ہوگا لیکن یہاں اس سے بھی کئی گنا زیادہ سیکیروٹی ہے اصل سیکیروٹی 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 کی ہے جو کسی بھی صورت میں پریزیڈنٹ کو سیف رکھتے ہیں اس سیکیروٹ سروس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا بر سے امدہ جوانوں کو برتی کیا جاتا ہے اس میں 2300 کمانڈوز ہر وقت اس کی دیکبال کیلئے موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ 1300 کمانڈو بیک اپ کے طور پر رکھے جاتے ہیں یہ کمانڈو کی فور ریاکشن لینے والی یونٹ ہوتی ہے آسان الفاظ میں یہاں عام انسان کا داخل ہونا ناممکن ہے